ایک دفعہ ہاتھ امتائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھے کہ ارب کا ہر بددو مجھ سے بڑا سخی ہے مجھے تو اللہ نے رزق دیا تو میری صحابت مشہور ہو گئی پھر ایک واقعہ سنایا ہے کہ میں ایک سفر میں تھا تو ایک بددو کے ہاں میمان ٹھہرا تو اربوں میں سری کھانے کا بڑا رواج ہے اور سری کا مغز خاص طور پر بہت شوق سے کھا تھی تو اس نے جب وہ مغز دکال کے کھایا تو اس کے موں سے نکلا کہ واہ بھائی واہ یہ مغز بڑا پیارا پکا ہوا ہے تو وہ بددو اٹھا اور سریاں کاٹ کاٹ کے لاتا رہا اور بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا صبح اٹھ کے دیکھا تو سو بکریوں اس نے زبا کر کے یعنی کاٹ کے ان کے صرف سری پکا کے مغز حاتم کو کھلایا تھا چاہت سے اور بھی میمان تھے تو حاتم کہنے لگا کہ یہ تو نے یہ کیا کیا ہے کہ تیرے پاس اور جہداد ہے کہ نہیں بس یہی سو بکری میری جہداد تھی تو کہنے لگا اب تیرا کیا بڑھیں گا کہا میرا جو بنے گا وہ اللہ جانتا ہے لیکن مہمان کی خواہش کو پورا نہ کرنا تو بہت بڑی کنجوسی اور بخل ہے تو حاتم کہنے لگا وہ اس سے بڑا سخیتہ ساری جہداد قربان کر دیں پھر حاتم نے ایک سو بکری کے بدلے میں اس کو سو اونٹ دیئے توفیق طور پر تو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو واقعات بھرے پڑے ہیں انسان کی طبیعت میں بخل ہے سخاوت لانی پڑتی ہے عبید اللہ بن عباس حضرت عباس کے بیٹوں میں ان کی سخاوت ضرب المثل ہے بہت بڑے سخیت ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخیت دیکھا کہنے کے ہاں دیکھا ایک سفر میں تھا بارش شروع ہو گئی ایک بدل کا مہمان ٹھہرا اس نے اونٹ زبا کر دیا میں بڑا حیران ہوا کہ بکری زبا کر دیتا تین آدمی تھے وہ تو اگلا دن بارش چلتی رہی تو اس نے دوسرا زبا کر دیا تو انہوں نے فرمایا بھائی ابھی تو کل کا اتنا گوشت پڑا ہے یہ کیا کر رہا ہو تو اس بدلوں نے کہا میں مہمانوں کو باسی چیز نہیں کھلاتا ہمیشہ تازہ چیز کھلاتا سات دن بارش ہوتی رہی اس نے سات اونٹ زبا کر دی وہ زائنی ہوتے تھے وہ اس گوشت کو سکھا لیتے تھے سہرا میں وہ سکھا کر پھر وہ کھاتے رہتے تھے تو آٹھ میں دن بارش ختم ہوئی تو وہ بدل نکلا ہوا تھا اپنے کسی کام کو یا اپنے جانور چرانے تو انہوں نے ارشاد فرمایا اپنے نوکر سے بس کتنے پیسے ہیں کہا جی تین سو دینار ہے تین سو دینار میں تین سو اونٹ آ جاتے تھے اتنا بہت بڑا یہ سرمایہ تھا سو اونٹ تو کہیں بھی نہیں گئے تو کہلنے کے جاؤ اس کی بیگم کو دیکھے آو تو اس کے دروازے پر گئے اس کی بیگم کو دیا تو اس نے انکار کر دیا کہ ہم مہمانی کو فروخت نہیں کیا کرتے تو اس نے آ کر بتائی جو تو واپس نہیں لے رہے کچھ ایسا کر اس کے دروازے پر پھینک کے آجو تو دروازے پر پھینک کے چل دیئے کچھ دور گئے تو پیچھے سے آواز سنی تو وہ بدل نارے لگاتا ہوا آ رہا تھا اور وہ تھیلی پکڑی ہوئی کہ میرے دوست کہ اپنی تھیلی واپس لو تو میں نے آج تک اپنی مہمانی کو بیشا نہیں میری غیرت کے خلاف ہے مہمان سے کچھ لوں انہوں نے فرمایا کہ میرے دوست تم نے ہمارے زیافت کی ہم نے تمہارا اکرام کیا یہ تمہاری زیافت کا بدلہ نہیں کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا انہوں نے فرمایا پھر ہم بھی اہل بیعت ہیں ہم بھی یہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے گھر سے کوئی چیز جائے اور واپس آئے تو اس نے نیزہ اٹھا لیا کہا یہ پیسے واپس لے تو اگر طبیعت میں بخل ہے تو سخاوت کے واقعات پڑھیں طبیعت میں بخل ہے تو قبر کو یاد کریں ہمارا دیس بہت غریب ہے اللہ کے باستے اپنوں پر خرچ کرو جائز خرچ کرو ضرورت کا بھی کرو سہولت کا بھی کرو لیکن فقیر کو بھی یاد رکھو غریب کو بھی یاد رکھو میں ایک جگہ زیافت میں شریک تھا تو میرے ساتھ میرے ایک شاگرد بھی تھا ہم اٹھ کے چلے تو وہ مجھ سے کہیں پہلے اٹھ کر گیا ایک کونے میں بیٹھا تھا میں نے دیکھا تو رو رہا تھا میں نے کہا کیا ہوا کہنے لے کہا کچھ نہیں میں نے کہا بتاؤ تو سی رو کیوں رو کہ یہ جو آج زیافت تھی ایک وقت کی جس پر اس پر جتنا خرچ ہوئے اس پر میرا پورا مہینہ گزر سکتا ہے میرا اتنا لو لیول ہے زندگی کا لیکن غریبوں کو پوچھتا ہے کوئی نہیں ہے تو سخی بننا اللہ کو پسند ہے اور بخیل اللہ کا دوست ہو نہیں سکتا و جب تک زکاة ادا نہیں کرے گا جنت میں جا نہیں سکتا فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَضُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْنِيْا انفسِکُمْ زکاة نہیں ادا کی تو اللہ حفاظت فرمائے وہی مال پھر کرم کر کے جسم پہ لگایا جائے گا تو عورتیں زکاة ادا نہیں کرتے مرد نہیں کرتے سو میں دس ویسات نمازی تو ہیں لیکن سو مالدار کٹھے کروں تو ایک زکاة دینے والا نہیں ہے کوئی دس ہزار میں جا کر کوئی ایک آدھ ملتا ہے اللہ کے واسطے اپنی اس کی عادت ڈالیں اللہ تعالیٰ کو اے حضرت حاشم کا واقعہ سناتا ہوں بہت مزدار واقعہ ہے سفر میں جا رہے تھے تو سہرہ کا سفر تھا ایک جگہ پہنچے تو خیمے کے سامنے ایک خاتون بیٹھی تھی تو اس سے فرمانے لگے بہن میں مسافر ہوں کچھ کھانے کو مل جائے گا تو وہ کہنے لگے میں نے کوئی ہوتل کھولا ہوا ہے جو میں ترے لیے روٹی بکاؤں چلو اپنا راستہ لو وہ فرمانے لگے تھک گیا تھا میں مہیں بیٹھ گیا تھوڑے دیر گزری تو اس کا خامد آ گیا اس نے مجھے سلام کیا کہا میرے دوست کون ہو میں نے کہا مہمان پردیسی مسافر کھانا کھایا کہا نہیں جی کوئی نہیں کھایا تو اس نے اپنے بیوی اسے کہا اس کو کھانے کیوں نہیں کھلایا تو وہ کوئی بڑی بتتمیز تھی وہ خامد کو بھی پڑ گئی کہ میں کوئی ہوتل کھولا ہوا ہے اور میں یہاں روگوں کی روٹیاں پکاتی رہوں تو اس نے کہا تو انہیں مجھے ہمیشہ ہی مہمانوں کے سامنے رسوا کیا ہے پھر کہا میرے دوست مجھے معاف کر دینا اس نے جا کے بکرہ زبا کیا صاف کیا پکایا کھلایا پھر معذرت بھی کی اور روانہ بھی کیا اگلی منزل پر پہنچے تو وہاں بھی یہ خیمہ تھا وہاں دیکھا وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی تو ان کا بہن مسافروں کچھ کھانے کو مل جائے گا کہ بسم اللہ بسم اللہ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے آپ تشریف رکھیں میں ابھی آپ کے لئے کھانے کے انتظام کرتی ہوں وہ جلدی گئی اس نے ایک بکرہ زبا کیا صاف کیا پکا کے اس کے سامنے رکھا تھا کہ اس کا اوپر سے خامدہ کی تو اس نے ایسے بڑی خوفناک نظروں سے دیکھا کون ہو کہا جی پردیسی ہوں میں مانوں یہ کھانا کھانا سے ہے کہا جی اس خاتون نے دیا ہے تو اس نے وہ بیوی تھی اس نے چڑھائی کر دی میں نے یہاں ہوتل کھول کر رکھا ہوا ہے جو آتا ہے تو کھانے کھلاتی ہے تو مجھے بھوکا کر دے گی مجھے کنگال کر دے گی تو حاشم رحمت اللہ علیہ ہنس پڑے گی تو وہ بددو کہنے لگا ہے ہنسے کیوں وہ کہنے لگا وہ پچھلے پڑاؤ پر نا اس کا اُلٹ دیکھا تھا کہا کیا دیکھا تھا کہا وہ عورت دیکھے تھی تیرے جیسی اور مرد دیکھا تھا اس عورت جیسا وہاں مرد سخی تھا عورت کنجوس تھی یہاں عورت سخی ہے اور مرد کنجوس ہے تو وہ کہنے لگا تمہیں قبر ہے وہ کون لوگ ہیں کہا نہیں مجھے تو نہیں قبر کہا وہ عورت میری بہن ہے اور یہ عورت اس کی بہن ہے دونوں کی رگیں ایک جیسی ہیں ایک سخاوت کے پھول ہیں ایک بخل کے کانٹے ہیں تو میرے بھائی بہنوں اپنے اوپر خرش کرو حلال کماؤ حرام نہ کماؤ جھوٹ سٹا چوری جوہ رشوت کھوٹ ملاورت بددیانتی اللہ کی قسم کانٹوں کی زوا کشنی ملتا اگر جائز خرش کرو اچھی سواری کوئی مانا نہیں اچھا لباس کوئی مانا نہیں اچھا گھر کوئی مانا نہیں بڑے بڑے گھر نہ بناو یہ بہت بڑی نادانی اور حکم حماکت ہے ضرورت کے اچھے گھر بناو مناسب بناو غریبوں کو بھی یاد رکھو خاص طور پر کم از کم جن پر زکاة فرض ہے وہ ضرور ادا کریں اور جن پر فرض نہیں ہے ان کے لئے اللہ کی ترغیب ہے کہ تم اللہ کے نام پر دو اللہ تمہیں دے گا وہ ابو طلح رضی اللہ عنہ مہمان کو لے کر آئے اور بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے کہ بس بچوں کی روٹی پڑی ہے کہ ایسا کر انہیں سلا دے اور مہمان کے سامنے تو بھی بیٹھ جا میں بھی اور چراغ بجھا دیں گے اور تم موہ ہلاتی رہنا میں بھی موہ ہلاتا رہوں گا مہمان کھانا کھا جائے گا بچوں کو بھوکا سلا دیا اور چراغ بجھا دیا اور تینوں کٹھے بیٹھ گئے یہ دونوں میاں بھی بھی موہ ہلاتے رہے اور مہمان کھاتا رہا چونکہ روٹی تھوڑی تھی وہ پیٹ بر کے کھا گیا صبح جب مسجد میں یا نواز پڑھنے تو قرآن پہلے آ چکا تھا وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَصَاصَا اللہ کے کچھ محبوب بندے ایسے ہیں جو اوروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود بھوکے ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دونوں بچے بیمار ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹا کوئی منت مان دو تو دونوں نے روزے کی منت مائیں تو گھر میں کچھ تھا نہیں تو شمون یہودی سے کچھ اون لے کر آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو اس فاطمہ رضی اللہ عنہ نے صاف کیا تو کچھ تھوڑے جوہ ملے اس کو پیس کر اور نے روٹیاں بنائیں اور افتاری کے لیے سامنے رکھا وہ گھٹے تھے کہ آواز آئی مسکین ہوں اللہ کے نام پر کچھ دو تو میان بیوی نے دونوں کو دیکھا اور دونوں روٹیاں اٹھا کے اس کو فقیر کو دیتی اپنے لیے ایک نوالہ بھی نہیں بچائے اگلے دن پھر روزہ رکھا اور شمون یہودی سے وہ اون لے کر آئے صاف کیا کھانے پر بیٹھے آواز آئی یتیم ہوں اللہ کے نام پر کچھ دو تو دونوں روٹیاں اٹھا کر ان کو دے دیں پانی پر روزہ رکھا اگلے دن پھر ایسا ہوا پھر گھانے پر بیٹھے پھر آواز آئی قیدی ہوں اللہ کے نام پر کچھ دو دونوں روٹیاں اٹھا کر ان کو دے دیں اور چوتھے دن بے حال ہو گئیں اللہ کے نبی آئے تو گلے لگایا رو پڑیں تو اللہ نے اسے قرآن اتارا ویتعمون التعام علا حبہی مسکیناً ویتیماً واسیرا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو خود بھوکے ہوتے ہیں لیکن کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو یتیموں کو قیدیوں کو یقیناً یہ درجہ نہ ہم اس پہ آ سکتے ہیں نہ یہ مطلوب ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم جب اپنی ضرورتیں پوری کریں خواہشات پوری کریں تو غریب کو یاد رکھیں غریب کی دعا لیں کتنے غریبوں کی بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے جب مالدار بخیل ہوتے ہیں اور غریبوں پہ خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں بچیاں نیلام ہو جاتی ہیں میرا تو بازار حسن بھی جانا ہوتا ہے تبلیغ کے سلسلے میں بھوک کی ستائی ہوئی بچیاں اپنی عزتیں بیچری ہوتی ہیں آپ یقین مانیں ان کی داستانیں سنسن میرا کلیجہ پھٹ گیا ناچانے والے اسی طرح سیٹھ صاحب بھی ہیں شیخ صاحب بھی ہیں سردار صاحب بھی ہیں میاں صاحب بھی ہیں مہر صاحب بھی ہیں چودری صاحب بھی ہیں افسر صاحب بھی ہیں ناچانے والی تواف بن گئی رنڈی بن گئی لیکن جس نے گھنگرو پینا آئے وہ تو اسی طرح معزز بیٹھا ہوا ہے جس نے کسی کی عزت کو لوٹا چند کورڑیوں کے پیچھے اس کے کالر پر کوئی داغ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ایک دن آنے والا ہے جب اللہ ظالم اور مظلوم کوئی کٹھا کرے گا یہ امتحان کی جگہ ہے یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے ورنہ حسین جیسے کہ سر نیزے پہ چڑھتے اور یزیر تخت پہ بیٹھتا شمر غراتا اور اہل بیت کی چیخو پکار ہوتی یہ امتحان ہے مالدار لوگ سخی ہوں تو غریب بھی عزت سے زندگی بزارتا ہے ایک حدیث سناتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ جب تو اپنے بندوں پہ ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے وقت کرتا ہوں حکومت بے وقفوں کو دیتا ہوں اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں تو آج اللہ کی ہم پہ ناراضگی ہے کہ بارشیں بے وقت ہیں حکومت نہ اہلوں کے پاس ہے پیسہ بخیلوں کے پاس ہے اچھا ایک ہوتا ہے بخیل ایک ہوتا ہے شحری جو بخیل کا بھی دادا ہوتا ہے بخیل تو وہ جو اوروں پہ خرچ نہ کرے لیکن اپنے پر کرے اپنے بچوں پر کرے شحری وہ ہوتا ہے جو کمبخت نہ اپنے پر خرچ کرے نہ اوروں پہ کرے نہ بچوں پہ کرے نہ بیوی پہ کرے صرف گنگن کے خوش اندار ہے لکھ ہو گیا کروڑ ہو گیا عرب ہو گیا خرب ہو گیا چوتھے دیں کبرے جا ڈٹھا عرشہ ختم برباد ہو گئی یہ شحیح ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے تو اللہ تعالی نے فرما موسیٰ جب میں راضی ہوتا ہوں امتر علیہم ابانہ ذرعہم امناہو ابانہ حسادہم جب راضی ہوتا ہوں تو جب کھیتی کاش کرتے ہیں تو بارش دیتا ہوں پھلے پھولے اور روک لیتا ہوں جب پک جاتی ہے تک کہ کٹ کے گھر لے آئیں وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ فِيُحْلُمَائِهِمْ اور حکومت سمائدار نیک لوگوں کو دیتا ہوں وَالْمَالَ فِيُسُمْحَا کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا کون ہے مصیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا اللہ ہے کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو اس سے پیار بھی عجب کیا ہے آئے 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 یبن آدم اے آدم کی اولاد سننا اللہ اب کیا کہہ رہا ہے ایمان والو نہیں راتوں کو اٹھنے والو رونے والے پردہ دار عورتیں حلال کمانے والے تحجد پڑھنے والے حج کرنے والے عمرے کرنے والے یبن آدم اے آدم کی اولاد جس میں آج بھی دو سو تین سو کروڑ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں اور کروڑوں ایسے ہیں جو کہتے ہیں عیسی اللہ کا بیٹھا وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹھا کروڑوں ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھوں کے بت بنا کر انہیں ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے اور سو 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 کروڑ اہل ایمان ہیں جنہوں نے ایمان کا مزاک اڑایا ہوا ہے ایمان کو بیچا زمیر کو بیچا ان سب سے اللہ بات کر رہے ہیں یہ نمازیوں سے نہیں یبنا آدم یبنا آدم اے آدم کی اولاد انی لکم حب میں تم سے پیار کرتا نافرمان اولاد تو تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے ہیں اور ہمارے اخباروں میں پاکستان وہ ایڈ آیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اپنی جہداد سے فارغ کر دیا ہے نافرمانی کی بنا پر روز اخباروں میں ایڈ ہوتا ہے جس کے ہم بندے جس نے پیدا کیا اسی سے بغاوت ہے اور اس ساری بغاوت کو دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں انی لکم حب میں تم سے پیار کرتا اگلی بات اس سے بھی عجب ہے بادشاہوں کو کیا پرواہ ہے کہ رہایا ہوتا ہے رہایا سے وہ پیار کریں کیا پرواہ ان کو تو حکم شلت ہے اے آدم کی اولاد مرد عورت اچھے برے ناشنے والی پردادہ شراب پینے والا تحجد میں رونے والا انی لکم حب مجھے تم سے پیار ہے اگلی فبحقی علیکہ کن لی محبہ اللہ میری اللہ میری اللہ کیا بات اللہ نہیں کیا اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں اگلی بات تجھے میرے حقی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر آلانکہ اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا ساتوں آسمان میں چار انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں اتنی چار انگلی کے برابر کیا ہے ہر انچ انچ پر فرشتے نے ماتھا سجدے میں رکھا ہوا ہے جگہ ہی کوئی ہے اتنے سجدے اس کو ہو رہے ہیں انہیں نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں فرشتوں سے نہیں کہا میں تم سے جبریل میں تم سے پیار کرتا ہوں میکائیل میں تم سے پیار کرتا ہوں انہیں نہیں کہا مجھے کہا جو رات کو غفلت دن کو بغاوت مال کا غلط کمانا غلط خرچ کرنا جوانی کو گناہوں میں ڈال دینا مجھ سے کہا کہ اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں تیت آگے کہا تجھے میرے حق تی قسم تجھے میرے حق تی قسم تُو بھی تو مجھ سے پیار کرو بادشاہوں کو پرواہ ہوتی ہے اور اتنا بڑا شہنشاہ بلی السماوات والأرض بلا وہو الخلاق العلی سبح للہ ما فی السماوات والأرض وہو العزیز الحقین کل کائنات اس کی تصویح پڑتی ہے لہو ملک السماوات والأرض زمین آسمان کا شہنشاہ ہے یحی و یومیت زندگی موت کا مالک ہے وہو على کل شین قدیر ہر چیز پر قادر ہے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شین علیم وہاول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن وہ ہر چیز کا جاننے والا الہکم الہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ایک اکیلہ تنے تنہا اللہ کل کائنات کا مالک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کل کائنات کا تنے تنہا اکیلہ معبود شہن شاہ لا شریق لہ الملک لا شریق لہ والفرد لا ندلہ والعلی لا سمیلہ والغنی لا غہیر لہ کوئی اس جیسا نہیں کوئی اس کی مثال نہیں احد بے مثال سمت کسی کا موتاز نہیں لم یلد کسی کا باپ نہیں ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں ولم یکل لہو کف من احد ہوئی اس جیسا نہیں پھر کہتا ہے تو بھی تو مجھ سے کہتا اللہ اور میں جن کا ایک منٹ بھی اس کی یاد کے ساتھ خوبصورت نہیں ہے جو نماز میں کھڑے ہو کر بھی اس کو یاد نہیں کرتے باہر کے یاد کریں وہ ہمیں کہہ رہا ہے ایک اور حدیث یاد آتی ہے مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَالْبَحْرُ يَسَّادِنُ رَبَّهُ فِي أَنْ يُغْرِخَ بْنَ آدَا کم آیا ہوں نامِ بھج مَسِعِ مَا مِنْ بَحْرِي تِي وَرَيْا مَا مِنْ بَحْرِي تِي وَرَيْا اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم اتریں ان سب کی گردنیں اڑا دیں تیرا کھاتے ہیں تیرے ہی ناپر آنکھیں چھبیس کروڑ بلب لگائے ہیں دو آنکھوں میں چھبیس کروڑ تیرہ کروڑ آئی ریسیپٹر ہیں ایک آنکھ میں تیرہ کروڑ دوسری آنکھ میں چھبیس کروڑ بلب لگا کر ایک بل مانگا ہے کہ اس سے غلط نہ دیکھنا کون یہ بل ادا کرتا ہے پھر بھی لائن نہیں کٹتی پھر بھی تاریں نہیں کٹتی یہاں گورنمنٹ کی بجلی کا بل نہ دو تار کٹے گی اندھیرہ چھائے گا اور اس نے میری آنکھوں میں چھبیس کروڑ بلب لگائے آپ کی آنکھوں میں ہر مرد عورت کی آنکھ میں ایک بل مانگا حرام نہ دیکھنا نظریں جھکا لینا کتنے ہیں جو یہ بل ادا کرتا ہے یا اللہ تیرہ کھاتے ہیں دوسرے لڑتے ہیں اجازت دے جعلت لکا لسانا و جعلت لہو البابا میرے بندے تجھے زبان دی ہے زبان پہ تالہ لگائے دروازہ بنائے دروازہ اس زبان سے بول جو کہتا ہوں جب حرام آئے تو دروازہ بند کر لے تجھے آنکھیں دیں آنکھوں پہ پردے لگائے اس سے دیکھ جو کہتا ہوں جب حرام سامنے آئے تو پردہ گرا لے میرے بندے میرے بندے کیا عجب پیار ہے میرے بندے یا عباد زمین نے کہا اجازت دے میں دھنسا دوں پانیوں نے کہا اجازت دے میں بہا دوں فرشتوں نے کہا اجازت دے میں اڑا دوں تو جس کی نافرمانی کی ہے جس کو غصے ہونا چاہیے تھا وہ کہتا ہوں بہا دو اڑا دو مٹا دو دھنسا دو ہائے ہائے وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلوم بعبدی میں انکام چلو چلو اپنا کام کرو میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ چاہتا ہوں انکان عبدکم فشانکم بہی تمہارا بنایا ہوا ہے مٹا دو بہا دو دھنسا دو اڑا دو انکان عبدی اگر میرا ہے فمنی وعیلی عبدی دخل نہ دو میں جانوں میرا بندہ جانا جیسے کوئی باہر سے آگے کود پڑے کسی فیملی میں وہ کہے بھئی ہمارا فیملی میٹر ہے آپ بیچ میں نہ آئے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا میٹر ہے تم بیچ میں نہ آؤ وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا ہے کہ انہیں دیکھتے نہیں کیا کرتے ہیں ان کی رات کیسے ہیں دیکھتے نہیں ان کا دن کیسا ہے دیکھتے نہیں ان کی کمائیاں کیسے ہیں پکڑتے کیوں نہیں ہو وہ کہتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں جس رات توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا جس دن توبہ کرے گا میری رحمت کی باہیں کھلی پائے گا زندگی کے آخری دنوں میں بھی آئے گا تو مجھ سے تانہ نہیں سنے گا جوانی کے تھکٹی یہ ہنک دے آگئے ہیں کبھی نہیں سنے گا لوگ تانے دیں گے کہ کسی کام کا نہیں رہا تو اب توبہ کرتا ہے تیری کوئی توبہ نہیں ہے دان تیرے مو مچ نہیں ہے اکھا تیری کوئی نہیں پیر تیرا کوئی نہیں ہون تیری کیڑی توبہ میرا لگتا ہے آجا میں اب بھی قبول کروں آ تو سی نا آ تو سی تو آئے بھی نا اور کہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تو پھر میرا انصاف کہاں جائے گا تو تو کیا کہتا ہے کہ میں حسین یزید کو ایک جیسا کرتا میں ساری کربلاؤں کی تاریخ مٹا دوں شمر اور آلِب رسول ایک ہو جائیں معصوم بچوں کو نیزوں پہ چڑھوئے سر اور ظلم کی خون میں ڈوبی ہوئی تلواریں ایک کر دوں یہ تو نہیں ہو سکتا ہاں تو آ پھر دیکھ میں قبول کیسے کرتا تو یہ معاف کیسے کرتا ہاتھوں سے بنائے ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْضَابِكُمْ اِنْ شَقَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاطِرًا عَلِيمًا میرے بندہ تمہیں عذاب دے کے میں کہاں خوش ہوتا ہوں آ جاؤ ہم صلح کر لیں میرے بن جاؤ میں تو پہلے ہی تمہیں اپنا بنا چکا ہوں تم بھی آ جاؤ مجھے اپنا بنا چکا ہوں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْضَابِكُمْ